موسیقی زمین پھتینہ آسمان گرہ توپر ڈیکسنگ میں جوان بہن کو صفاق بھائی نے گھر والوں کے سامنے گلہ دبا کر قتل کر دیا باپ سامنے بیٹھا رہا واردات کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہولناک واردات دس روز قبل ہوئی چوبیس مارچ کو ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس نے ایکشن لیا سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درش کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا قبر کشائی کے بعد لاش پوس مارڈم کیلئے اسپتال منتخل کی گئی ہولناک واردات کی ویڈیو نے دل دہلا دیئے افتار کے دسترخان پر ماں کا قتل بیٹی زخمی کراچے کے اورنگی ٹاؤن میں فارنگ مقتولہ حبیبہ کی اپنے شوہر سے ناراضگی تھی پولیس کی تصدیق ملزنگ کی تلاش میں چھاپے کراچے کے لاخے منگو پیر میں دو افراد کا قتل آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ بندھی ہوئی لاش برامت پولیس وکام کہتے ہیں سر پر گولیاں مار کر دونوں کی جان لی گئی کراچے میں سال کی سب سے بڑی ڈکی تھی بھینس کالونی دس نمبر میں تین ڈاکو فیکٹری کی کیش وین سے ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ لے کر فرا خیصل آباد کے تھانا صدر تانلیاں والا کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ ڈاکو کی گولی لگنے سے سات سال کی بچی جان باق پولیس کانسٹیبل زخمی ملزمان فرار باولپور میں اغوا کی وارداتیں بڑھنے لگیں دو مزدور محمد حفیظ اور اجاز کو کچھے کے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے زنجیروں میں جکڑے مغویوں کی پرتشدد ویڈیو گھر والوں کو بھیج دی اہلے خانہ سے پچاس لاکھ روپے تاوان طلب وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس و پاکستان کی اہم ملاقات تیہ ہو گئی ذراعہ کے مطابق ملاقات آج دو پہر دو بجے سپرین کورٹ میں ہوگی ملاقات کی درخواست وزیراعظم کے ذریعے کی گئی تھی ذراعہ کا کہنا ہے ملاقات میں وزیراعظم ٹیکسوں سے متعلق کیسز کے جلد فیصلوں کی درخواست کریں گے ستائیس سو عرب سے زائد کے ٹیکس کے کیسز مختلف عدالتوں میں زیر علیہ سمات ہیں وزیراعظم چیف جسٹس سے خصوصی ٹریبونلز یا بینچز قائم کرنے کی بھی درخواست کریں گے عدالتی امور میں مداقلت کے معاملے پر سپرین کورٹ میں بڑی بیٹک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جسٹس کے خط پر چیف جسٹس کی سبرائی میں فل کورٹ اجلاس دو گھنٹے بارہ منٹ تک خط کا جائزہ لیا گیا تمام ججز نے رائے کا اظہار کیا سپرین کورٹ کا فل کورٹ آج پھر بیٹھے گا لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرپیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ٹیوڈشل کمیشن کے طرح اس کی انکواری ہو خان صاحب کی جتنے ٹرائل ہوئے ہیں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں ڈیو پراسس اس دروشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائیڈ ہے ججز یہ خط کی انکواری کے لیے جڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ مداخلت سیاسی کیسز کے تناظر میں تھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات کے فیصلوں کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی بیریسٹر گوھر اور عمر ایو کی پریس کانفرنس سپرینگ کورٹ سے کاروائی کی اپیل جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ان کے بہنوئی کو اٹھایا گیا اپ ڈکٹ کیا گیا الیکٹرک شاکس دیئے گئے کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئی سپریم جوڈیشن کاؤنسل کو ساروں کو ریکیسٹ کرتے ہیں خدا را سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ سائٹ کرنا چاہتے ہیں فشام میں چینی شہریوں پر حملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا اعلان وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی اور اسکری قیادت کی شرکت چینی شہریوں پر حملے کے مجرموں کو جلد انصاف کے کٹیرے میں لانے کا عظم شہواز شریف نے کہا دہشتگردی بینلخواں میں خطرہ ہے آرمی چیف نے کہا پاکستان کے عوام اور مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والوں سے آخری دم تک لڑیں گے چین کا انصداد دہشتگردی کے لیے تعاون بڑھانے اور اپنے شہریوں کو تعفوز فرام کرنے پر زور صدر مملکت کا چینی صفانت خانے جا کر چینی شہریوں کے حلاقت پر ازار تازیت آصف زرداری نے کہا قوم چینی عوام کے غم میں شریک ہے دہشتگردوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے چینی شہریوں پر حملے کے بعد پختونخواہ کے لیے ایسو پیس تبدیل سی پیک پر کام کرنے والے تمام غیر ملکی صرف بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کریں گے پولس افسران کو مراسلہ جاری کر دیا گیا سینٹ کے اٹھالیس نشستوں پر پولنگ دو اپریل کو ہوگی پنجاب سے سات رہنمہ بلا مقابلہ منتخب حکومتی اتحاد کے موسن نقوی نون لیگ کے پرویز رشید ناصر محمود آہد چیمہ اور تلال چودری شامل سنی تیات تانسد کے راجہ ناصر عباس حامد خان ایڈوکیٹ بھی ایوان بالا میں پہنچ گئے اسلام عباس عساق ڈار کا راجہ انصر محمود اور رانہ محمود الحسن کا فرزن علی سے شاہ سے مقابلہ پولجستان سے سینٹ کی گیارہ نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ آگئے انوارلو کاکڑ سید الناصر آقا شاہ زیب درانی عمر گورگیج جان بلیدی ایمل ولی خان، احمد خان، بلال مندخیل، عبدالواسے بھی شامل خواتین میں رہا جمالی اور حسنہ بی بی سینٹر منتقب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی رائٹ آف اسیمبلی نہیں چھینا جا سکتا جلسے سب نے کیے ہیں انتظامیہ قواعد و ضوابط اور شرائط تیہ کر لے چیف جسس آمیر فاروق کریمارس وکیل شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا ہم اب چھے اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں عدالت کی پی ٹی آئی کو ہنگام آرائی سے گریز کرنے کی ہدا ہے بیجلی مہنگی کرنے والے آئی ایم ایف نے بیجلی ٹیریف میں کمی کی تجاویز دے دیں سینٹی ٹیریف میں کمی کے لیے کیپیسٹی چارجز کم کرنے کا مشورہ کہا ملکی ضروریات کے لیے پہلے نئے پاور پلانٹس کو چلایا جائے مکمل پیداواری صلاحیت حاصل کی جائے تو بیجلی ٹیریف میں اٹھارو روپے کی چارجز میں کمی آ سکتی ہے پنجاب میں بائیکرز کے لیے سیفٹی وائر کارس مہم کا آغاز وزرالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دھاتی دور اور پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا کسی کو عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے سلامتی کانسل کے کراہداد کے باوجود غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری شہادتوں کے تعداد میں مسلسل اضافہ گدیسہ چوبیس گھنٹوں میں اسی سے زائد فلسطینی شہید کر دیئے گئے شہدہ کی تعداد بتیس ہزار پانچ سو تک پہنچ گئی اللہ کے نبی کی چہیتی اہلیہ اور مومنین کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے آپ کی عصمت کی گواہی خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ نبی مکرم کو اس قدر عزیز تھی کہ آپ کی قبر مبارک بھی حجرہ بی بی آئیشہ صدیقہ میں ہی بنی ہے جی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسویشن عرفان رمضان میں دور حاضر کے سب سے بڑے اور سب سے اہم مسئلے پر بات چیت اسلام میں نکا کی اہمیت اور ضرورت اور مقاصد اسلام کس طرح سے نکا کو دیکھتا ہے نکا کی شرائط اور نکا کو حرام کردینے والی چیزوں سمیت دیگر اہم نکات پر علماء کرام کی گفتگو کپتان کی تبدیلی کا اندیا قیادت کا تاج پھر بابا رازم کے سپرڈ ہونے کا امکان پی سی بی کی مشاورت آخری مراحل میں داخل ہو گئی بابا رازم دوبارہ کپتانی سمالنے میں ہچکی چاہٹ کا شکار بعض معاملات پر کرگٹ بورڈ سے یقین دھیانی درکار آئی سی سی وفت کا چیمپئنز ٹروفی کے لیے اسٹیڈینز میں سہولیات پر اظہار اتمنان رافز کی چیئرمن کرگٹ بورڈ محسن نقلی سے ملاقات کہا ٹورنمنٹ کے لیے ہر سطح پر فول پروف انتظامات کیے جائیں گے اسٹیڈینزی اپگریڈیشن کا کام چیمپئنز ٹروفی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا